اتر پردیش واران اشیم شرک کاشی وشونات کلش یاترہ پر تیک ورس نرجلا ایک آدسی اس ورس سپرباد کاسی مشویدائنی سیوہ سمیتے کے سنگکرت نت ودھان میں نکلے گی اور ابھی بار چوبی جون کو صبح سات بجے راجندر پرسات گھاٹ سے پھر وہ کلش یاترہ گدولیا باز فاتک گاوہ پی ہوتے ہوئے وشونات مندر جائے گی اس ورس بھی کلش یاترہ کے مکہ تھے کاشی وشونات جی ہوں گے راجندر پرسات گھاٹ پر ایک ہزار آٹھ کلشوں کے پوجن کے ساتھ کلش یاترہ پرارامب ہوگی میرا نام جگدنبا کیلشان کاشی وشونات واشک کلش یاترہ کا سنیو جاکرو سن دو ہزار سے یہ انیشنی کلش یاترہ بھگوان بھولینات کو سمتکت کی جاری ہے راجند پرسات گھاٹ سے پراتر ایک ہزار آٹھ کلشوں کے پوجن کے پرشار ڈھیک ساتھ بجے یہ یاترہ پرارامب ہوتی ہے گودھوڑیا بازپاٹر جانباپی چھتہ دار دوار ہوتے ہوئے کاشی وشونات مندر میں جاتی ہے ڈھیک ساتھ بھولینات کو مرزلائی کارچی پر چاہتی ہے ڈھیک سر اگر بات کریں جو آپ لوگ کی سنکھیا بھیڑ بتا رہے ہیں تو پرشاشنک بیوستہ کیا رہتی ہے سر پرشاشنک بیوستہ ہر مرز اچھی سے اچھی رہتی ہے پرشاشن کا بھی سعیوگ ہم لوگوں کو پرابت ہوتا رہا ہے کوئی دھکا مکی نہیں ہوتی ہے لائن لگا کے کلش یاتری بھی منزل تک جاتے ہیں اور سرکشہ نیوموں کا پالن کرتے ہوئے جل چڑھا کے اور پرشاشنک بیوستہ کر کے نکل جاتے ہیں سال میں جو ایک بار یہ آپ لوگ کی کلش یاتریہ نکلتی ہے سر تو کس میں باہر کے لوگوں بھی آتے ہیں بس وارانسی کے ہی لوگ ہاں ہاں وارانسی کی بیوین دھارمک سرستاؤں کے لوگ جل چڑھاتے ہیں اس کے علاوہ نرجلائے کارچی کی پورو سندھیا گنگا دس ادھا جاتا ہے باہر کے کافی یاتری کاشی میں آتے ہیں کلش بچنے پہ ہم لوگ ان کو بھی کلش دیتے ہیں وہ بھی کلش یاتریہ میں شامل ہو کے پریشنات مندر جاتے ہیں بولینات جی کو جل چڑھاتے ہیں اور یہ کلش یاتریہ پورتیا نیسولک ہوتی ہے کسی سے کلش کا کوئی بھی مولی نہیں لیا جاتا ہے سب سنسطہ مہتر کی